امام بہدین خدا کی قدرت نبی کی سورت علی کا جہاں انسان سے محبت کرے خدا بھی اور خدا کی طرف پڑے تو چار چیزیں روایت میں آئی ہیں خود رسول خدا سے حدیث ہے اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے جو خدا کی طرف انسان کو لنے کے جاتی ہے وہ ہے سکوت خاموشی یعنی جو جتنا کم ہوئے گا اتنا کامیاب ہے جب رسول خدا مہراج میں گئے تو رسول خدا کو دکھایا گیا ہے اہلِ آخرت کون ہے اہلِ آخرت وہ ہیں جو زندگی میں کم بولتے تھے کم حضرت لکمان سے پوچھا گیا کہ آپ لکمان کیسے بن جائے کہا کم بولنے کی وجہ سے جو کم بولتا ہے خدا اس کے وجود میں حکمت جاری کر دیتا ہے حکمت حکمت یہ حقین والے نہیں حکمت یا نہیں عقل والی حکمت خدا خدا کم آیت اللہ عزمہ بہجت جب نجس ہوتے تھے تو کسی نے ان کے والد کو مجھلا کہ آپ کے بیٹے فلانی فلانی جگہ جاتے ہیں تحجد کی نماز بہت لمبی لمبی پڑھتے ہیں تحجد کی نماز آیت اللہ بہجت سے ہے واقع ہے کہ ان کے استاد انہیں کہتے تھے کہ تحجد کی نماز میں ویدر جو آخری رغا دے گا رغا پڑھے یہ ہے ویدر میں دعا کنوت دعا کنوت میں دعا جوشنِ قبیر دعا کمیل دعا ابو حمزہ یہاں پورے مہینی نہیں پڑھی جاتی ہے ایسی دعائیں تو ان کے والد کو بتا چاہتے ہیں انہوں نے بلا ہے یہ شایدی رات اگر نماز شب ایسے پڑھتے ہیں بھئی صبح درست کیا پڑھتے ہوں گے انہوں نے کہا بیٹا میرا حکم ہے نماز شب نہیں پڑھتے ہیں شریعت میں باپ کا حکم مستعبات کو روک دیتا ہے آئیے اب انہوں نے استاد کے پاس گئے آقا قاضی کے پاس گئے کہا کیا کب کہا جو باپ کاکو میں کہہ رہے نماز شب کہا میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں جو تمہارے نماز شب کو پورا کر دے گا کیا وظیفہ دیا کہا چک خاموش آیت اللہ بہجد چکا روزہ حتی دکان جاتے تھے نجف لکھ کے یہ چیز چاہیے خاموش کہا پہنچا آیت اللہ بہجد کہا پہنچ گئے کہ کبھی کم میں کبھی مشد میں کبھی کوفہ ہے تو کبھی گھر بالہ آئے یہ تو وہ جو تھوڑا ہوتا ہمیں پتا ہے بلنہ آج تک بتا ہی انہیں کے کیا تھے یہ نہیں بتا میں بہت زیادہ عرفانی چیزیں بھی نہیں بتا ہوں تو خود آیت اللہ قاضی کے شاگرد کہتے ہیں آخری وقت میں زندگی میں ہم نے دیکھا جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کی زبان میں قبود تھا یعنی نبی ہوئی تھی تو ہمیں بولنگی کیا ہے پچھے سال اندر چھوٹا پتھر رکھا کم بولنا پڑے ہمیں کیا بتا ہوں ہمیں کیا بتا ہوں